اسلام علیکم ناظرین نوڈی ٹی وی نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے تمام کانگریس کے لیڈران ٹی پی سی سی کے صدر ریونت ریڈی سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں گوشہ محل کانگریسی لیڈران نے بھی گوشہ محل آفس میں ایک پریس کانفرنس کا انخواد عمل میں لاتے ہوئے ٹی پی سی سی کے صدر ریونت ریڈی کو مخامی ایمیلے پر ٹکٹ نہ دینے پر شدید تنخیط کا نشانہ بنایا اے آئی سی سی نے جملہ پچپن امیدواروں کی پہلی فیرست جاری کی ہے ٹی پی سی سی کی قاتون صدر سنیتہ راو کو گوشہ محل سے ٹکٹ فراہم کیا گیا مخامی لوگ اور کئی سارے لیڈران بھی اس موقع پر موجود تھے انہیں دوبارہ سے نظرانداز کیے جانے پر تمام نے برہمی کا اظہار کیا مزید آزہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے میرا نام نرمدہ سنگھ ہے سترہ سببیس سال سے میں کانگریس پارٹی میں کام کر رہی ہوں مکرش گاور ساپ کے ٹائم سے جب ساپ مینیسٹر ساپ کے جب سے اور کوئی نئے انسان کو گوشہ مل کا ٹکٹ دے دیئے کیوں بھائی ایسا اور کوئی بھی یہاں پر سپورٹ کرنی کے لیے نہیں ہے ریڈی یہاں پر انہوں کو دیئے اگر گوشہ مل میں آئیں گے تو ان کو ایک پچیس اوڈ بھی نہیں ملیں گے وہ حالت کر دیں گے ہم لوگ کیوں بھولے تو ہم لوگوں کو اتنے سال سے ہم رہنے کے بااد ہم لوگوں کو نئے دینے کا کارن کیا ہے میں بھی ایک لیڈی سو میکو بھی دینا تھا ٹکٹ اتنے سال میں گوشہ مل کو دی ہوں میرے اتنا کام کوئی لیڈی بھی نہیں کرے جو میں کر چکی ہوں ساپ جب مینیسٹر تھے تو جب سے ہیچ کرتی ہوں میں اگر لیڈیس دینا ہے تو گوشہ مل سے کانگریس پارٹی کا ٹکٹ میں کو دیا جائے اور بہت خوشی ہوں گی جو میرے بھائی بندو سے سب سے مل کے ہم الیکشن لڑیں گے اور موکی سید جتا کے بتائیں گے اور یہ موکیش گوڑ ساپ کا سیٹھائی ہے جو گوشہ مل سیٹ موکیش گوڑ ساپ کی ہے ادھر ادھر سے اہرے گہرے کوئی بھی آ کے اس کو دے دیں گے بولے تو کانگریس پارٹی کو ہرانے کا چکر ہے کیا یہ لوگوں کا جو پہلے یہاں پر ڈوب گئی ابھی ڈوب آ دے رہے جو اس کو لا کے خلی میک اپ کرنے والوں کو لا کے دے دیئے تو کسا ہوں گا ان کو دیکھ کے اوڑ دا لیں گے کیا میک اپ کو دیکھ کے ان کے خلی گاندی بون میں بیٹنے والے یہاں پر آئے تو کسا ہوں گا یہاں پر جو کانگریس پارٹی کو جندہ رکے وہ لوگ کان جائیں گے جو جھنڈا لے کے پھر ہے گلی گلی وہ لوگ کان جائیں گے لوگ کان جائیں گے جو ان کو لے کے آکے رکھ دیا یہاں پر اگر انہوں گوشہ میل میں آئے تو ان کو پچیس اوڑ بھی نہیں ملتے یہ میری گیارنٹی ہے اور میں بول رہی ہوں نرمضا سنگھ کیوں بولے تو اتنے سال سے میں کانگریس پارٹی کو دیکھی ہوں یہاں پر اتنے سال سے جھنڈا لے کے پھر ہوں اس وجہ سے بول رہی ہوں جو میلہ کو اس کو دیا ہے تو میرے کو دیو میلہ پرسیجنٹ ہو میں کانگریس پارٹی کو دیکھنے سال سے میں کھو پاک چھے پوشٹ ہے میرے کو ایک بھی نہیں ایتنا یوز کر لے کے ایسا چھوڑ دیئے تو کائسا ہوتا کانگریس پارٹی والے اتنی چھ نکلے کیا اتنے ہلکے ہی نکلے کیا جو اتنا یوز کر کے سامنے والے کو چھوڑی دیئے ہم لوگ نہیں دکھائی دیئے اون کو اب اتنے بھائیاں نہیں دکھائی دیئے جو کرنے والے بیٹے ہوئے تو معلوم ہیں اتنے سارے لوگ ہے اس میں سے اگر دینا ہے تو ہمارے ادمی کو دیو گوشا میل کو نہیں تو میرے کو دیو بس اتنا ہی وینتی ہے میرے کو دوسرا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں سے کی کانگریس پارٹی کو جندہ رکھنا ہے گوشا میل میں تو ہمارے لوگوں میں سے کسی کو دینا ہے نہیں تو لیڈیس کو دینا ہے تو میرے کو دینا ہے جتنے کا سیٹ ہے کائسا بھی لے کے آئیں گے جب موکیش گاورد صاحب جب تھے تو جیتے کانگریس لاؤ گوشا میل بچاؤ سمجھے اور جو بہار سے لیڈی آئی ہے اور ریوند ریڈی جی کچھ لیے کہ آپ پہلے اس کا جواب دیجئے کیونکہ ہمارے ہاں کبھی گوشا میل کانسنسی میں بہار والا آج تک جیتا نہیں اور ہم لوگ جو بارہ ڈالے ہیں وہ بارہ میں سے کسی ایک کو دیجئے ہم تیار ہے اور لڑنگے بارہ لوگوں میں سے اگر ایک کو بھی دیں گے تو ہم گھس کے ماریں گے بی جے بی ٹی آر ایس کو ایسا ماریں گے کہ وہ دس سال میں جو بی جے بی نو سال جو یہاں کام نہیں کری ہم کر کے بتائیں گے اور یہاں سے کسی کو بھی دعا آپ جیت کے بتائیں گے اور کانگریس ایسی کانگریس ہے پورے کانگریس کی لاہر آپ پورے تیلنگانے میں ہو رہی ہے ریوند ریڈی جی آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں اور ہیدر آباد میں دکھنے نہیں دیں گے یاد رکھو یہ دھولپیٹ اور بیگم بیجار گوشہ مہل ہے یہ گوشہ مہل کانسنسی ہے کانسنسی ہے اگر آپ ہم لوگ کچھ سسپینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کریے پروا نہیں پن ہمارے کاریہ کرتا جو کتنے بھی کاریہ کرتا ہے گوشہ مہل کے پورے ناراج ہے ارے بہار والے کو لانے کی کیا جروت ہے وہ بھی لیڈیس کو لانے کے دالے آپ دالے تو دالے ان کو کون پشانتا ہے کانسنسی میں کوئی نہیں پشانتا اے ہم لوگ بارہ میں سے کوئی نہیں پشانتے اگر لائے تو لائے اگر ہمارے میں سے بارہ میں سے کسی ایک کود دیتے تھے ہم خوش ہوتے تھے اور جڑا کے بتاتے تھے اور جائے کانگ رہے جائے تلنگانا یہ کام مکیش انہا جی کرے تھے مکیش بھائی دس سال جب بھی تھے کرے کام نہیں کرے بول کے نہیں جب سے بی جے پی آئی خالی روٹ پہ پانی بھیتا رہتا ابھی نوراتری میں پورا پانی بھیڑا دیکھو ایسی جارے لوگ دیکھو آپ لوگ جا کے کبھی نہ بی جے پی کری نہ ٹی آر ایس کری بی جے پی والے بولتے کہ ٹی آر ایس والے فنڈ نہیں دے رہے ارے کیوں فنڈ نہیں دے رہے سب سوپ فنڈ مل رہا کھالی دیکھ رہے خالی دیکھ رہے کھا جارے لوگ یہ بہت بڑا گلت ہے اور ہنڈرٹ پرسینڈ گوشا مہل میں کانگریز آئیں گی اگر یہاں لوکل میں کسی کو دیئے تو جے کانگریز دوستوں سب کو نمشکار آج کی میٹنگ کا مہد پورن پریس کانگریز کرنے کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے گوشا مہل میں ہمارے کانگریز ورکروں کے ساتھ بہت بڑی گھداری کی گئی ہے اس کا جمعہ اگر کسی کو جاتا ہے تو ریونت ریڈی کو جاتا ہے جو پی سی سی کا عدیقشہ ہے انہوں نے کیا کیا ہمارے گوشا مہل کو نجر انداز کرتے ہوئے ہمارے جتنے ورکر کانگریز کے نجر انداز کرتے ہوئے ہمارے گوشا مہل سے بارہ کینڈیڈیٹ جو ایکٹیو کانگریز تھے سنیتا میڈم کو یہاں سے ٹکٹ دے کے بھیجا لیکن میں اس آدمی کو کہنا چاہتا ہوں ریونت ریڈی کو اے ریونت ریڈی اگر جندگی میں تم کبھی گوشا مل میں قدم رکھیں گے تو یہ کانگریز ورکر تم کو یہاں پہ قدم رکھنے نہیں دے گے اور سنیتا ریڈی آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ ٹکٹ لائے لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بھنٹی کرتا ہوں جیسا لائے ویسا واپس کر دو کیونکہ یہاں کانگریز ہی آج 30-35 سال سے اپنے دن رات ایک کر کے کانگریز کو یہاں بڑھاوا دیا کئی بار ہم نے مکش کو جیتایا اس کے پہلے شوپرشات کو جیتایا بیچ میں کچھ گلتیوں کی وجہ سے ہمارے مکش کو ٹکٹ نہیں دی گئی 89 سے 94 کے باوجود کیشورو کو ہم وہ یاد دیلانا چاہتے پی سی سی کو کہ کیشورو جیسے آدمی کو ٹکٹ یہاں دیئے بات ہم کیسا ہارا ہے اس کو کانگریز کو نہیں دے کے ایک دوسرے آدمی کو دیئے بھار والے کو ویسی اگر یہ گلتی پھر ایک بار گوش عمل میں کی جائیں گی تو اس کو بری طرح سے ہارا کے یہاں سے بھی جائیں گے یہ گوش عمل کے کانگریز پر کرے کوئی اڈے کے بھویا نہیں ہے جو بھگ جائیں گے کوئی پارٹی ہم کو خرید نہیں سکتی اس لئے ایک بات بولنا چاہتا ہوں ہے اگر دشمن جمانہ تو گم نہیں کوئی آئے کوئی جائیں کانگریز کے ورکر کسی سے گم نہیں دنیا بات آج یہ جو پریس کانفرینس رکھا گیا ہے کنیہ لال ساو جی کی ادھیکشتہ میں آج جتے بھی یہاں پہ جو ٹکٹ کے دعویدار تھے کنیہ لال ساو جی رندیٹ سنگھ تھاگور وینے بھائی سریدار گھوڑ جی اور ایک دو تین اور بھی جو ٹکٹ مانگنے کے لئے کرے تھے کچھ سرکارن وہ لوگ نہیں آ سکے آج یہ گوشہ محل کا چریتر ہے اتحاس ہے کبھی بھی یہاں سے بھاروالے کو جیتنے نہیں دیا گیا اور اگر یہ ٹکٹ پہلے سے ہی فکس تھا کسی کو دینے کا تھا تو یہ جو ڈھکوسلا پچاس ہزار روپے لے کے آپ جو فارم فلپ کر کے دالو بلکہ جو گاندی بھونگ سے جو آرڈر پاس ہوا تھا وہ کیوں تماشا کرے یہ میں ریون ترنٹی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور دوسری بات کیا ریون ترنٹی صاحب دوسری پارٹیاں بول رہی ریون ترنٹی صاحب بجے پی کے ایجنٹ ہے یا ٹی آرس کے ایجنٹ ہے آج یہ گوشہ محل میں سیدھا سیدھا ساب جاہیر ہو گیا یا تو ریون ترنٹی صاحب ٹی آرس کو چانس دے رہے گوشہ محل کے اندر یا بجے پی کو چانس دے رہے اس کے مہینے دو ہے جب سنیتا راو جی محلہ دیکش ہے ہماری ہم محلہ کا سمبان کرتے ہیں آج ان کا نام کل نام ڈیکلیر کرے ان کا بہت اچھی بات ہے سینئر کاری کرتا ہے لیکن جہاں پہ جو کام کرتے ہیں ان کو وہاں پہ حق رہتا آج یہاں پہ اتنے لوگ لڑ رہے ہیں ستا موسیقی